ہیلو دوستو آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں مینی سویزر لینڈ آف انڈیا یعنی تونگ نا چوپتا میرے ساتھ بنے رہیے اور یہاں ترہی کا آنند لیجئے تو سٹارٹ کر تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم تھوڑی بہت جانکاری آپ کو چوپتا کے بارے میں دے گئے اس ویڈیو میں آپ کو میں پس لاؤں گا کہ ایک اچھا موسم کس موسم میں چوپتا جائے جائے تو دوستو چوپتا جانے کے لیے سب سے اچھا موسم ہے وہ ہے اپریل سے نومبر کے بیچ کیونکہ نومبر کے بعد وہاں پر پرساری شروع ہو جاتی ہے اور پھر سبی راستے پر لگاتے ہیں تو وقت وہاں جانا کچھ اتنی تمسم ہے ہاں لیکن جو پرپاری دیکھنے کے شوکی نہیں ہو جا سکتے ہیں لیکن وہاں گاڑی آپ کی وہاں تک نہیں پہنچے کی جیسے سے ہو جارے ہی زیلی یہ راستے سب پرپ سے ڈھک جاتے ہیں دوستو چوپتا جو ہے پوکی مٹ سے 1145 مٹر کی دوری پر اور 2700 مٹر کی اچھائی پر پسا ہوا ایک رمنیا سکھل ہے جسے منی سوچر لینڈ آف اینڈیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہرے بھرے ایک ہانس کی میدان ہے جنہیں پوکی آل کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی اس ویڈیو میں آپ کو آگے دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور راستہ بھی کافی اچھے ہیں جنہیں آکے کوئی اجازہ ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹرائیو کر کے نہا سکتے ہیں آپ کو دکھائی راو راستہ دیکھیں کیسے ہیں اور جہاں طرف ہرے بھرے جنگلات ہیں تو یہ دیکھئے انہیں کہتے ہیں بھگیال ہرے بھرے گھاس کے میدان بیسے چوپتہ جنہیں آپ دلی سے آنا چاہتے ہیں تو میں بھرے چار سو کلومیٹر کی دوری ہے اور کیونکہ ایک ہی دن میں آپ لگا ترگ ڈرائیو کر کے چوپتہ نہیں پہنچ سکتے ہو پہاڑ میں دوری لگ بھرے دابل ہو جاتی ہے اور جنہیں شکیس سے آ رہے ہیں تو یہ ایک سو پاس اٹھ کلومیٹر پیٹتے ہیں اچھا تو میں آپ کو یہ بتا دوں جنہوں کی چوبتہ کی آتباس سے جو انہیں درشنی استقائے ہمیں ایک پہلا خان ہے تم نات خندر یہ ایک مندر ہے اور یہ خنچ کے دور میں سے ایک منا جاتا ہے دوسرا جو استقائے وہ ہے نمار دیوری آجیم اور بانکی تو یہ آپ دیکھ رہے ہو تو یہ ٹیٹ لوگے پہ ہو گیا یہ ایک نائٹ ٹیپنگ کا چھاپکل خواب کے لیے دوستو امید پر تو یہ ویڈیو میں میں آپ کے لیے اپنی دانکاری بھی چھوٹ کریں یہاں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک شیئر اور چینل کو ستنائب کریں اور یہاں آپ کے ٹیٹل بچھاتے ہوں کہ میں اس کے بارے میں آپ کو جان کریں تو مجھے کمیٹ کریں دوستو جب تک آپ آنا دیجئے اس کے چھتے تک اپنے بھی اچھے لگتی ہے موسیقی موسیقی